اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرت سامین آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا چینل حکیم ممتاز اور آج جو ہے میں لہور میں مجود ہوں تو یہاں پر یہ ایک حجی صاحب ہیں باؤ پنساسٹور جو ہے ان کا نام ہے تو یہاں پر جو ہے حکیم صاحب جو ہے جو حکمت کے حوالے سے جو لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں دعائیاں وغیرہ جو ہے بنا کر دیتے ہیں تو لوگ جو ہے یہاں سے جو ہے ان سے جڑی بوٹیاں جو ہے وہ خرید کر لے کر جاتے ہیں تو آج ہم جو ہے ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ کتنا عدسہ ہوا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو یہ سٹور بنائے ہوئے کیا تو سب سے پہلے تو ہمیں ان سے جو ہے ان کا نام جانیں گے اور پاپڑ منڈی میں جو ہے لہور میں یہ کون سی ان کی دکان ہے یعنی کہ سٹور جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یا ہم جو ہے پنساس سٹور اس کو کہتے ہیں عام طور پر اور کچھ لوگ جو اس کو سٹور بھی کہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ان کی دکان موجود ہے تو ان سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم حاجی صاحب کیا آل ہے حاجی صاحب آپ کے ٹھیک ہیں شکر اللہ حاجی صاحب تسیہ اے دسو کے توانو اے تھے لہور پاپڑ منڈی سٹور بنائیں تو کتنا عرصہ ہو گئے سیونٹی ون تو میں بیدار چکا ہوں سیونٹی ون تو جی اس میں گرامی سارجی دس ہے بابو محمد تفیل بابو محمد تفیل اچھا اور اس کے علاوہ ان دے تو علاوہ تسیہ اے دسو کے اگر کوئی بندہ ویڈیو وے کے تھے توانے سٹور تو حکیم جس طرح کے جڑیاں بوٹیاں توانے کلو مختلف شہر دے تھا کہ باہر دے جس طرح تو اسی کہہ رہے جی کے لئے کے لوگ جاندے نے اے اے اگر آن اور رابطہ کر رہے ہیں تو کس طرح آسکتے نے کہ تھوڑی سٹور تے کس طرح آسکتے نے یوں باروں کال کارزنگلو جی ہے ایسا ہم دوائیاں چاہیے دیانے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ یہ باؤ محمد تفیل ان کا یہ سٹور ہے یعنی کہ پنساز سٹور یہاں پر لوگ دور و دراست سے مختلف یعنی کہ شہروں سے مختلف ملکوں سے یہاں پر ان سے دوائیاں وغیرہ جڑی بوٹیاں وغیرہ مگواتیں ہیں اور پچاس سال پرانا ہے یہ ان کا سٹور اور اس کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے بھی اور بہت بڑا ان کا سٹور ہے ماشاءاللہ اور سب سے خاص بات آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں یہ بہت ہی برگزیدہ آدمی ہے اللہ والے آدمی جسے ہم لوگ کہتے ہیں اور ماشاءاللہ ان سے میں ملا ہوں ان کا میں نے اخلاق دیکھا ان کی پیار اور محبت میں نے دیکھا اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر انہوں نے بنایا اور صرف اس میں اللہ رب العالمین کی رضا رکھی ہوئی انہوں نے کہا اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو یہاں پر انہوں نے اپنا سٹور یعنی یہ پنساز سٹور بنایا اور ان سے ہم اور بھی کچھ معلومات لیں گے اچھا جی تو اسی سارے تو اسی اے بھی دوستو جی کہ تو اسی جڑایا ہے پنجاز سال تو اتھے بیٹھے جی لوگ تو آڑے جڑایاں نے مختلف جڑی بوٹیاں لے کے جا دیں جڑیاں خاص یعنی کہ جڑی بوٹیاں نے کچھ چاندے جڑیاں نہ دے نہ تو اسی اس میں اکرامی دا سک دے جی آج کل میں دا سنا دے شوگر آس دے نا جی ہائی کل شوگر دا بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی شوگر ہے ادھے آس دے ایسی ایک نسکہ میں دا سنا ادھے چرہتا نپالی یہ عام طور پر جو آم مل جاتا ہے آم بار سے یا نپال سے یہ بیسے بار سے پوڑ کرتے ہیں پھر گڑھ مار بوٹی ہوتی ہے اس میں گڑھ مار بوٹی یہ پتے ہوتے ہیں پدینے سے زورب بڑے پتے جائے پدینے پھر تکم جامن یہ جو جامن ہم کھاتے ہیں پھر چاسکو وہ کڑھا ہوتا ہے کریلے ہیں جو عام کرے رکھاتے ہیں اس میں ایک کچھور جیسے حلدی ہے حلدی کی طرح کچھور ہوتا ہے ایک بوٹی آتی ہے افسانتین یہ بھی کڑھ بھی ہے یہ بھی پدینے کی طرح دنیئے دنیئے اس کی ہوں گی اوپر لبے لبے پتے مرچ کے جیسے پتے ہوتے ہیں ایسے پتے ہوتے ہیں اور پھر اندر جو تلق ہوتے ہیں یہ برگے نیم ہے تارہ میرہ ہے اور سواگہ ہے یہ جو شگر کے لیے کسی قسمی کی شگر ہوتی ہے یہ انشاءلہ کھانے سے پینسلین نہ لگتی ہو اگر بطر بطر گولیاں کھاتے ہیں تو وہ بھی چھوٹ جائیں گی انہوں نے نسخہ آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگ دوبارہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر اور انہوں نے شگر کے حوالے سے نسخہ بتایا بہت ہی قیمتی یہ نسخہ ہے اور جن دوستوں کو شگر ہے تو انشاءاللہ ان کی شگر وہ ٹھیک ہو جائے گی اور حاجی صاحب سے ہم لوگ پوچھیں گے اس کی کھانے کی مقدار کیا ہے یہ کڑوان اس کا ہوتا ہے کیپسل میں بارکے ایک بڑا کیپسل ڈبل زیرو کا صبح شام خواہ انشاءاللہ اس سے سیٹ ہو جائے گی یہ تھی حاجی صاحب جی جو کہ پچاس سال سے زائد ان کو عرصہ ہو گیا یہاں پہ پنساس سٹور انہوں نے بنایا ہوئے تو بہت ہی اچھا لگا ہمیں ملاقات کر کے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ آپ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کمیٹ کے ذریعے ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان یہاں ویسا ٹھیک ہے